بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایٹین فیفٹی سیون کی جنگِ ازادی اور سرسید احمد خان کی تعلیمی خدمات کہ سرسید احمد خان نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک جو طبع حال قوم بن چکی تھی جو انگریزوں اور ہندووں کے عطاب کا شکار تھی اور مسلمانوں کے اوپر تعلیم کے دروازے بند کر دیئے گئے تھے مسلمانوں کی جائدادیں لوٹ لی گئی تھی مسلمان ایک پسماندہ قوم مسلمانوں کو بنا دیا گیا تھا اس صورتحال میں سرسید احمد خان نے مسلمانوں کے عظمتِ رفتہ کی بحالی کا کردار جو ہے وہ سنبھالا اور مسلمانوں کے ایک طاقتور قوم بنانے اور مسلمانوں کو ہندووں کے مقابلے میں لانے کے لیے اور مسلمانوں کو تباہی سے نکالنے کے لیے سرسید احمد خان نے جو رول پلے کیا وہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی تاریخ میں اس کو ہمیشہ سنیرے لفظوں سے یاد کیا جائے گا سرسید احمد خان نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے جو تعلیمی خدمات سے انجام دیں خاص طور کے اوپر جو تعلیمی ادارے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں قائم کیے جن میں مسلمانوں نے تعلیم حاصل کی اور ان میں شعور اجاگر ہوا پھر سائنٹفک خدمات جو سرسید احمد خان نے اس وقت مسلمانوں کو سائنسی علوم کی طرف راغب کروایا پھر سرسید احمد خان نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے جو سیاسی خدمات سے انجام دیں جو عدوی خدمات سے انجام دیں جو معاشر خدمات سے انجام دیں جو معاشرتی خدمات سے انجام دیں وہ تمام خدمات اور سرسید احمد خان کا پاکستان کے لیے رول جو ہے ان کے اداروں کا تحریک پاکستان میں رول یہ ہم نے لیکچر نمبر فور میں اور تھری میں ڈسکس کیا آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ مسلم لیگ کے قیام کے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام آج کا ٹاپک لانگ کوئیسن کے حوالے سے بڑا ہے میں بورڈ میں اکثر اس ٹاپک پر لانگ کوئیسن بھی آ جاتا ہے شارٹ کوئیسن بھی اس میں سے آ سکتا ہے اور ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی فیصلہ باد بورڈ کے حوالے سے یہ کوئیسن جی ہے وہ بڑا اہم ہے آل انڈیا مسلم لیگ یہ وہ سیاسی جماعت ہے جس سیاسی جماعت جدو جہد کے نتیجے میں پاکستان کو حاصل کیا گیا آل انڈیا مسلم لیگ یہ وہ سیاسی جماعت ہے کہ جس وقت یہ بنی ہے اس وقت اس سیاسی جماعت کا مقصد پاکستان بنانا نہیں تھا لیکن جب قائد اعظم حمد علی جنہ اس میں شامل ہوئے اور اپنے بنانے کے سالوں بعد پھر اس جماعت کا مقصد جو ہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی آزادی بنا جب یہ جماعت بنی ہے اس وقت اس کا مقصد مسلمانوں کی حقوق کا تحفظ تھا اس وقت اس کا مقصد مسلمانوں کے ہندوستان کی دیگر اقوام انگریزوں اور ہندووں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا تھا لیکن ایڈ دی اینڈ اس جماعت کا مقصد پاکستان بننا بنا اور پھر ہندوستان کے مسلمانوں نے جو ہندوستان میں ایک آزاد ملک حاصل کیا ہے وہ ایک آزاد وطن حاصل کیا ہے وہ وطن آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیڈ فارم کے ذریعے حاصل کیا ہے قائد اعظم محمد علی جناہ کی لیڈرشپ اور آل انڈیا مسلم لیگ سیاسی جماعت کی قربانیاں جدو جہد اور تحریک کے نتیجے میں ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک آزاد وطن حاصل کیا جسے پاکستان کہا جاتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا پسے منظر کیا ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام انیس سو چھے میں دھاکہ کے مقام پر عمل میں لیا گیا محمدن ایڈیوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس کے ختم ہونے پر مسلم امائدین نے دھاکہ کے نواب سلیم اللہ خان کی دعوت پر ایک خصوصی اجلاس میں شرکت کی اور اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مسلمان مسلمانوں کی سیاسی رینمائی کے لیے ایک سیاسی جواد تشکیل دی جائے گی یاد رہے کہ سرسید نے مسلمانوں کو سیاسی سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا لیکن پھر کچھ ایسے واقعات رونما شروع ہو گئے جن کی وجہ سے اس بات کو ضروری سمجھا گیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک علیدہ سے سیاسی جماعت جو ہے وہ بنائی جائے ڈاکہ اجلاس کی صدارت وقار الملک نے کی مولانا محمد علی جہر مولانا زفر علی خان نواب سلیم اللہ خان اور ایسے بہت سے مسلم اقابرین اجلاس میں موجود تھے مسلم لیگ کا پہلا صدر سراغا خان کو چنا گیا مرکزی دفتر علی گھر میں قائم ہوا تمام صوبوں میں اس کی شاخیں بنائی گئیں برطانیہ میں لندن براج کا صدر سید امیر علی کو بنائی گیا یہ وہ پس منظر ہے جس پس منظر میں آل انڈیا مسلم لیگ اس کو قائم کیا گیا اس کے بعد ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ مسلم لیگ کے قیام کے اسباب کیا ہیں کہ مسلم لیگ جو ہے آخر کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ قائم کی گئی یا مسلم لیگ کے قیام کے اسباب جنہے وہ کون کون سے اخر وہ کون سی ایسی وجوہات تھی جن وجوہات کی بنیاد کے اوپر ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک علیدہ سیاسی جماعت بنانے کی ضرورت جو ہے وہ محسوس ہوئی انڈیا نیشنل کانگرس ہندوستان میں انگریزوں نے ایک سیاسی جماعت قائم کے جسے 1885 میں جس کو انڈیا نیشنل کانگرس کہا جاتا ہے انڈیا نیشنل کانگرس برطانیہ کے حکمرانوں نے انگریزوں نے اس لیے بنائی تاکہ ہندوستان کے تمام لوگوں کا برطانیہ کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ قائم ہو سکے یعنی تاج برطانیہ اور ہندوستان کے لوگوں کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کے لیے ان کے مسائل تاج برطانیہ تک پہجانے کے لیے ایک جماعت بنائے گی جسے انڈیا نیشنل کانگرس کہا جاتا ہے اب انڈیا نیشنل کانگرس یہ مسلمانوں کی بھی جماعت تھی یہ ہندو کی بھی جماعت تھی یہ عیسائیوں کی بھی جماعت تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام کے مسائل جو ہیں وہ برطانیہ تک پہنچائیں جائیں لیکن بدقسمتی سے انڈیا نیشنل کانگرس کے اوپر ہندووں کا قبضہ ہو گیا انڈیا نیشنل کانگرس جو ہندووں کے مسائل ہوتے تھے وہ مسائل تو تاج برطانیہ کو بھر چڑھ کر بتاتے تھے ہندو اپنے مسائل تو تاج برطانیہ سے حل کروا لیتے تھے لیکن ہندوستان کی جو دیگر اقوام تھی جس میں مسلمان بھی بڑی واضح اکسریت میں تھے اگر ان کو کوئی مسائل ہوتے تھے تو انڈیا نیشنل کانگرس وہ مسائل جو ہیں وہ انگریز سرکار تک نہیں پچھاتی تھی لہٰذا اس ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ ہندوستان میں ایک ایسی سیاسی جماعت ہونی چاہیے جو مسلمانوں کے مطالبات مسلمانوں کے مسائل مسلمانوں کی پریشانیاں مسلمانوں کے دکھ مسلمانوں کی تکالیف ان کو جو ہے وہ ہندوستان کے انگریزوں تک جو ہے وہ حکمرانوں تک جو ہے وہ پہنچایا جا سکے اس لیے آل انڈیا مسلم لیگ جیس ہے اس کا قیام عمل میں لائے گیا اس کے بعد فرقہ واریت ہندوستان میں فرقہ واریت جو ہے وہ بہت زیادہ تھی ہندوستان کے کئی علاقوں میں ہندو جب چاہتے تھے وہ مسلمانوں کا قتلیاں شروع کر دیتے تھے مسلمانوں کی جائدادوں کو نظریاتش کہا جاتا تھا مسلمانوں کے اوپر تعلیم کے دروازے بند کر دی جاتے تھے مسلمانوں کی عملاء کو جلا دیے جاتا تھا مسلمانوں کے گھر جو ہے وہ محفوظ نہیں تھے لہٰذا ایک ایسی سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس کی گئی جو مسلمانوں کے حقوق کیوں جو ہے وہ بلند کر سکے جو مسلمانوں کے حقوق کا جو ہے وہ تحفظ کر سکے تقسیم بنگال کی مخالفت مشرقی بنگال ایک نیا صبح انیس سو پانچ میں وجود میں آیا جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی صبح بنگال کی تقسیم کے نتیجے میں مسلمان جو ہے وہ خوشحال ہونا شروع ہو گئے ہندو نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان خوشحال ہو رہے ہیں تو انہوں نے تقسیم بنگال کی مخالفت کر دی انہوں نے تقسیم بنگال کے خاتمے کے لیے بہت بڑی تحریک جو ہے وہ شروع کی جس سے مسلمانوں کو یہ اندازہ ہوا کہ ہندوستان میں ہندو مسلمانوں کے کسی بھی طرح خیرخہ نہیں ہیں اور لہٰذا ایک الیدہ سیاسی جمال جو ہے وہ بنانی ضروری ہے اردو ہندوستان میں ہندو یہ چاہتے تھے کہ سرکاری دفاتر میں اور سرکاری اداروں میں ہندی رسم الخط کو جو ہے وہ رائج کیا جائے جبکہ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ درکاری دفتروں میں اردو زبان کو جو ہے وہ تربیہ دی جائے چونکہ اردو زبان جو ہے وہ زبان جو ہے وہ عربی اور فارسی سے مل کر بنی ہے اردو زبان میں کئی الفاظ عربی اور فارسی کے بھی شامل ہیں لہٰذا مسلمان عربی اور فارسی سے مذہبی لگاؤ بھی رکھتے ہیں لہٰذا مسلمانوں کی یہ کوشش تھی کہ ہندوستان میں اردو زبان کو جو ہے وہ رائج کیا جائے لہٰذا مسلمانوں نے اردو زبان کو رائج کرنے کے لیے کوشش تھی لیکن ہندو یہ چاہتے تھے کہ ہندو ہندی زبان کو رائج کیا جائے یہ ایک تنازہ بھی آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا جو ہے وہ باعث بنا برطانیہ میں انتخابات ہوئے تو لبرل پارٹی جو ہے وہ کامیاب ہوئی برطانیہ میں لبرل پارٹی نے ہندوستان میں سیاسی اصلاحات لانے کا اعلان کیا سیاسی اداروں کی تشکیل کا امکان شروع ہوا یعنی ہندوستان میں جب لبرل پارٹی برسر اقتدار آئی تو اس نے یہ سوچا کہ ہم ہندوستان میں لوگوں کو سیاسی آزادیاں دیں گے لوگوں کو سیاسی آزادیاں دینے کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی حقوق کی آزادیاں دینے کا مطلب ہے کہ لوگوں کو سیاسی جماعتیں بنانے کی آزادی جو ہے وہ دی جائے گی کیونکہ وہ اس جماعت نے جب یہ فیصلہ کیا تو ہندوستان میں سیاسی جماعتوں کے لیے جو ماحول ہے یا سیاسی جماعتوں کے بنانے کا جو ہے وہ ان کا ناج جو ہے وہ واضح ہوا شملہ وفد سراغہ خان کی قیادت میں مسلمانوں کا ایک نمائندہ یکم اکتوبر 1906 کو برطانوی وائسرہ لارڈ منٹو سے ملا وفد میں مسلمانوں کے سیاسی ثقافتی اقتصادی اور دیگر حقوق کے لیے ایک ارزہ داشت پیش کی گئی مسلمانوں نے انتخابات میں اپنے جدہ گانہ طریقہ اپنانے کا مطالبہ کیا یہ جو وفد شملہ وفد مسلمانوں کا جب باعث رہ سے ملا تو مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر ہندوستان کے مسلمان ایک علیدہ سیاسی جماعت بناتے ہیں تو برطانیہ کی طرف سے کوئی رد عمر شدید نہیں آئے گا بلکہ اس کو جو ہے وہ قبول کر لیا جائے گا پھر جدید ہندو لٹریچر جدید ہندو لٹریچر کے ذریعے مسلمانوں کو غاصب اور دھٹیرہ قرار دیا گیا بند ماترم جیسے مسلم آزارہ گیت کو ہندووں کا قومی طرح نہ قرار دیا گیا اس لٹریچر میں مسلمان مقدس شخصیات کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا ان حالات میں ایک علیدہ سیاسی جماعت قائم کرنے کا مطالبہ جو ہے وہ زور پکڑتا گیا انگریزی تعلیم کا اثر پہلے پہل مسلمان انگریزی زبان سے نہ آشنا تھے انہیں جدید حالات سے آگاہی نہیں تھی جون جون وہ انگریزی کی جدید تعلیم حاصل کرتے گئے وہ ہر لحاظ سے باشعور ہوتے چلے گئے چنانچہ جدید تعلیم سے آراستہ ہونے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے لیے ایک علیدہ سیاسی جماعت جو ہے اس کا وجود انتہائی ضروری ہے پھر اٹھارہ سو ستاون کی ناکام جنگ ازادی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کے اوپر ملازمتوں کے دروازے بند کر دئیے مسلمان بے روزگار ہو کر قابل رحم حالت میں آگئے ان حالات میں جب مسلمان بے روزگار تھے ان کے لیے نوگری کے دروازے بند تھے تو اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیدہ جماعت جو ہے وہ ضروری ہے جو مسلمانوں کے روزگار کا بندوبست کر سکے مسلمانوں کے روزگار کے لیے فائٹ کر سکے آل انڈیا مسلم لیگ مسلم لیگ کے مسلم لیگ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے سیاسی یگجیتی کا بھی بائیس بنی مسلم لیگ کے قیام کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ مسلمان سیاسی لحاظ سے متحد ہو جائیں اور اتحاد کے ذریعے وہ اپنے سیاسی وقار اور حیثیت کو ثابت کر سکیں آل انڈیا مسلم لیگ کے مقاصد جو ہیں وہ تین ہیں اس کے بعد کہ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ کن مقاصد کے لیے قائم کی گئی آل انڈیا مسلم لیگ قائم کرنے کا پہلا مقصد یہ تھا کہ حکومت انگریز کے درمیان وفادارانہ جذبات جو ہیں وہ پیدا کیے جائیں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا ایک مقصد انگریز اور مسلمانوں کے درمیان بہترین تعلقات پیدا کرنا اور مسلمانوں میں وفاداری کے جذبات پیدا کرنا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جس وقت آل انڈیا مسلم لیگ بنائی گئی اس وقت اس کا مقصد پاکستان بنانا نہیں تھا بلکہ اس وقت چونکہ ہندوستان کی اوپر انگریزوں کی حکومت تھی مسلمان ہندو اور انگریزوں کے زیرے عطاب تھے لہٰذا اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ ایک علیدہ وطن جو ہے وہ حس اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ ایک علیدہ سیاسی جماعت بنائی جائے جس سیاسی جماعت کا مقصد مسلمانوں کو انگریزوں کے قریب کرنا اور وفاداری کے جذبات پیدا کرنا ہے تاکہ انگریز حکمران ہیں انگریز اس وقت حکومت ہے اگر وہ مسلمانوں سے متاثر ہوں گے تو وہ مسلمانوں کو پھر موکنیاں دیں گے مسلمانوں کے مسائل کم ہوں گے مسلمانوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی سرسید مسلم لیگ کے قیام کا دوسرا مقصد ہندوستان کی دیگر اقوام اور جماعتوں سے روابط قائم کرنا ہے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا دوسرا مقصد ہندوستان میں جو دوسری بڑی قومیں ہیں مسلمانوں کے علاوہ جن میں انگریز ہیں جن میں ہندو ہیں جن میں بڑی تعداد میں ہندو ہیں انگریز ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں یا دوسری کسی بھی قوم کے لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا اور آخر میں مسلم قوم کے حقوق کا تفرد آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا الٹی میٹلی جو سب سے بڑا مقصد تھا جس کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ بنائی گئی وہ مقصد جو ہے وہ تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے جو آئے روز ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا ہے جو ہندو مسلمانوں کی جہداد نظر آدش کر دیتے ہیں تو مسلمانوں کے پاس ایک ایسا پلیڈ فارم ہونا چاہیے ایک ایسا پلیڈ فارم ہونا چاہیے جہاں پہ وہ قیام پاکستان کی جدو جہد جہاں پہ وہ مسلمانوں کے حقوق کی جو جدو جہد ہے اس کو حاصل کر سکیں یا وہ جدو جہ جہ کو چاری رکھ سکیں اب آخر میں ہے کہ آل انہیں مسلم لیگ نے سیاسی جماعت بننے کے بعد اس نے کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں آل انہیں مسلم لیگ نے سراغہ خان وقار الملک اور بعد ازاں قائد عظم محمد علی جناہ کی قیادت میں مسلمان انہوں کو حکومت کو مسلمانوں کے تشخص اور حقوق ماننے کے پر مجبور کیا یعنی آل انہیں مسلم لیگ نے ہندوستان میں دوسری اقوام کو مجبور کیا کہ وہ مسلمانوں کے تشخص، مسلمانوں کی شناخت، مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنا سکیں مسلمانوں کا جدہ گانا طریقہ انتخاب اور مسلمانوں کی علیہ دا نشستیں آل انہیں مسلم لیگ نے 1909 میں جدہ گانا طریقہ انتخاب رائج کروایا اور قانون ساز اسمبلیوں میں مسلمانوں کے لیے علیہ دا نشستیں حاضر کی آل انہیں مسلم لیگ کی دوسری کامیابی جو ہے وہ مسلمانوں کا جدہ گانا طریقہ انتخاب ہے اور مسلمانوں کے لیے علیہ دا نشستیں ہیں اور آخر میں ہے کہ آل انہیں مسلم لیگ نے ہندوستان کی دیگر جماعتوں سے برے سگیر کے مستقبل کے بارے میں مذاکرات کیے اور طویل جدو جہد کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ مسلمانوں کے لیے ایک علیہ دا مملکت برانے میں کامیاب ہو گئی پاکستان کا قیام لوگوں کے لیے ایک انہونی بات تھی مگر اس جماعت نے اللہ کے فضل سے اس کو حقیقت بنا کر دکھایا اور یہ جماعت ہندوستان کے لیے نجات دہندہ ثابت ہوئی آل انڈیا مسلم لیگ یہ وہ سیاسی جماعت ہے جس سیاسی جماعت کی جدو جہد کی بدولت ہندوستان کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو ایک آزاد وطن جہاں وہ نصیب ہوا آج برے سہیر کے نقشے کے اوپر پاکستان ایک آزاد وطن کے طور پر اگر قائم ہے آج میں اور آپ ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں آج میں اور آپ ایک آزاد ملک کے شہری ہیں اور اپنی مرضی سے زندگی بسر کر رہے ہیں تو یہ تمام آزادیاں ہمیں آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے اس کی جدو جہد کی بدولت ملی ہیں قائد اعظم محمد علی جناہ کی لیڈرشپ جب آل انڈیا مسلم لیگ کو نصیب ہوئی تو اس لیڈرشپ کی بدولت آل انڈیا مسلم لیگ نے ہندوستان کی گلی گلی میں ہر چوب میں ہر گھر میں ہر گھاؤں میں ہر شہر میں جب یہ نعرہ تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان تو یہ نعرہ اور قائد اعظم محمد علی جناہ کا پیغام ہندوستان کی ہر گلی میں ہر کچھے میں ہر محلے میں ہر گھر میں ہر شہر میں ہر گاؤں میں پہچایا ہے تو وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے کارگونوں نے پچھایا ہے سٹوڈنٹ رہنماؤں نے پچھایا ہے اور قائد اعظم کا یہ پیغام جب ہندوستان کے گلی کچھے میں پھیلا تو اس سے تحریک پاکستان کو تقویت ملی اور 1947 میں قائد اعظم کی لیڈرشپ کے تحت پاکستان جو ہے وہ محرز وجود میں آیا تو آج ہم نے ڈسکس کیا کہ حال انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ کیوں بنی اس کے کیا اسباب تھے اس کے مقاصد کیا تھے اور اس نے کامیابیاں کیا حاصل کی ہیں اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کا شکریہ اگر آپ نے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن اس کو بھی پوش کر لیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ دیکھ سکیں پی ایس کے علاوہ موٹیویشنل ٹاک کے اوپر بھی میری ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے موٹیویشنل ٹاک وہ آپ کے ذہن کو چینج کرے گی وہ آپ کی لائف کو چینج کرنے کوشش کرے گی اور ہو سکتا ہے کہ میری موٹیویشنل ٹاک ویڈیو دیکھنے سے آپ کی لائف جو ہے یا آپ کا ذہن جو ہے وہ چینج ہو جائے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ویڈیو آپ دیکھتے رہیں تو آپ اس ویڈیو کے اوپر ضرور کمنٹس کریں اپنی قیمتی مشورے اور آراب ہیں تاکہ ویڈیو کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہتر کیا جا سکے آپ کی آراب کو جو ہے میں بیلکم کروں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہیں آپ کو یہ لیکچر اور موٹیویشنل لیکچر بھی میرے ضرور پسند آئے ہوں گے